حضرت ہند بنت حضام ایک انساریہ ختون تھی جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گیا سارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ بچاری ادھر سے آئی وہ میدان کی طرف جا رہی تھی یار لوگ میدان سے گھڑوں کی طرف جا رہے تھے مجھے جملہ کہنے دیجئے میں سیگہ چینج کرنے لگاؤں میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا مرد جا رہی تھی اب یہ ہے احد ہنین کا بھی سنا دوں تُو عثمانِ غنی کو فضیلت دینے والا ہے جا تُو ناک رگر لے زمین پر عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں بھی نہیں تھے عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ حدیبیہ بھی نہیں تھے احد میں بھی نہیں تھے تُو ٹانگیں کھڑی کر لے عثمانِ غنی کو جنت سے روک سکتا ہے اللہ کے نبی نے اس کو اشرا مباشرہ میں داخل کیا ہے تُو کون ہوتا ہے بھئی مان عثمانِ غنی کو بھاگا کہنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث نہیں پڑی تُو نے جب آپ تشریف لے جاتے ہیں اور ٹی بی پاک پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی محبت تُو سے زیادہ ہے لیکن عزت اس کی زیادہ ہے میرے دل میں ہائے 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 فرمایا محبت تیری زیادہ ہے وہ کیوں بیٹی کی شفقت کے لحاظ سے وہ تب ہی محبت ہوتی ہے لیکن عزت اس کی کیوں زیادہ ہے کیونکہ رسول ہمیشہ ہمیشہ تینی نگاہ سے دیکھتا ہے جب تینی نگاہ سے دیکھتا ہے تو جو تین میں زیادہ ہوتا ہے اس کی عزت رسول کے دل میں ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مولا علی شیخ کی بنشبت حضرت عثمان کی عزت زیادہ حضرت عثمان کی عزت زیادہ حضرت عمر کی عزت زیادہ سدی کی اکبر کی عزت زیادہ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احسان اگر میں محمد پر ہے تو سدی کی اکبر کا ہے میں حضور کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل جو ہے نا وہ حضور کی اہلِ بیعت کو مانتا ہوں یہ تو عقیدہ نہیں رہی مان ہے نہیں نا فرق ہے نا فرق آ جاتا ہے نا دوسروں میں اس میں اور افضیت بھی نظر آ جائے گی ہے کہ نہیں کہ وہ کس طرح مانتے سب سے افضل سب سے اعلیٰ ان کو مانتا ہوں اس کے بعد کوئی بھی صحابی ہو کوئی بھی حضور علیہ السلام کا صحابی ہے اس پر فرض کریں نا اگر کچھ معاملات اس طرح کے کیا کہتے ہیں کوئی ڈسپیوٹ ہے کوئی لوگ ایرگیو ہیں کوئی مختلف تاثرات ہیں اس کے بارے میں اس کے کردار کے حوالے سے یا اس کے معاملات کے حوالے سے تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات غلط ہیں تو میں اس کے فضائل نہیں بیان کرتا میں خموشی اختیار کرتا ہوں اچھا طلاقہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہوں لیکن ایک بات ہوتی ہے حق بیان کرنا ادھر سنی بنتے ہیں ادھر رفضی بنتے ہیں ادھر سے بھی کھاتے ہیں ادھر سے بھی کھاتے ہیں شرم کی بات ہے کہ اہلِ بیعت کا نام لے کر تم دوسرے صحابہ کو تانو تشلیق اندشانہ بناتے ہو تبرہ بازی کرتے ہو اور ساتھ یہ کہتے ہو ابو بکر بارے میں ہم تو کچھ نہیں کہتے تو اور کیسے کہتے ہیں یہ کہنا کہ یہ قرآن سے دلیل یہ قرآن سے دلیل فلان قرآن سے دلیل تو کیا سب کی دلیلیں سچی ہوتی ہیں وہ بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں یہ وہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں اور جو آج تک زمانہ نبوت سے لے کر آج تک جنہوں نے قرآن کریم کی بیس بیس جلدوں میں تفسیریں لکھی ہیں اور جنہوں نے تفسیر لکھنے کے لیے انگریز سے اپنے انگوٹے کٹھوائے ہیں ان کو قرآن سمجھ نہیں آیا اللہ تعالی نے فرمایا پہلے دوزخ کا ذکر کیا ہے اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ جو مال اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے اور اللہ تعالی کی رضا چاہتا ہے اللہ تعالی کے خوشنودی چاہتا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے مال پیش کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالی نے وَلَسَوْفَ يَرْضَا اگر وہ اس قدر جو ہے طلب رکھتا ہے ہماری تو ہم بھی انقریب اس کو راضی کریں گے اور یہی جملہ اللہ تعالی نے سورة الزہان میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا ادھر اللہ نے فرمایا کہ انقریب اے محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے ادھر ابو بکر کے لیے فرمایا کہ ہم آپ کو انقریب راضی کریں گے تو اللہ تعالی تو اس قدر جو ہے ان کی شان و شوقت پیان کر رہا ہے کیا ان کو یہ عیتیں سمجھ نہیں آتی کیا ان کو یہ قرآن سمجھ نہیں آتا کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ خاص صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی ہیں اور صرف یہی نہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُلَائِكَ اُمُ الْمُتَّقُونَ پڑھو اس کو کس کے لیے یہ نازل ہوئی ہے خصوصاً على افضل البشر عباد الانبیاء بالتحقیق ہر آٹھ دن بعد جمعہ کے خطبہ میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اور تفتیب سے پڑھی جاتی ہے اور شروع سے پڑھی جا رہی ہے کسی کو کوئی اختلاف نہیں یہ آج گماشتیں پیدا ہوئے ہیں جو فضائلِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر احادیث ہے ان کو بیان کر کے کہتے ہیں جی بس علی علی تھے اور کوئی نہیں تھا یہ تو حضرت علی کی توہین ہے اور حضرت جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے بڑے حوالے پیش کرتے ہیں یہ جو چھوٹی داریوں والے ہیں ان کی شکلیں دیکھیں کہ اہلِ بیعت کے نام لے واہ ہیں یہ تو شکل تو اہلِ بیعت جیسی بنا لو فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان ابو بکر لائے تو پنتالیس ہزار درم کے مالک تھے جب حجرت کی رات چلے تو پانچ ہزار ان کے پاس تھا اور جب غزوہ تبوک میں آئے تو گھر میں جارو پھیل دیا تھا لاؤ تو سہی کوئی ایسی مثال کہیں سے کوئی پیش کرے تو سہی اور فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چیزیں پسند تھیں ان میں سب سے پہلی چیز دو تھی ان نظرو الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے سب سے زیادہ عزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا ہے اور یہ ان کی خواہش تھی اور اس خواہش کو اللہ نے غارہ حرامے پورا کر دی تین دن تین راتیں ابو پکڑ اکیلا تنے تنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا رہا ہے ان نظرو الہ وجہ رسول اللہ ان کی اللہ نے یہ خواہش پوری کی تو پھر کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ رکھے یار کو تکتا ہوں غور سے اس لیے کہ رکھے یار کو تکتا ہوں غور سے اس لیے کہ پڑھتے ہیں اہلِ ذوق کتاب آہستہ آہستہ پاس حسن کے کیا عشق لا جواب ہے جیسے رہل میں کھلی خدا کی کتاب ہے اگر یہ تصور کریں تصور اہلِ ذوق کے لیے ہے اہلِ بغض کے لیے نہیں اہلِ حسن کی نہ رکھنے والوں کے لیے نہیں اہلِ ذوق کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں اس طرح تھے جیسے رہل میں قرآن کھلا ہوا ہے ارے تم قیامت تک اس قرآن کو پڑھو گے تلاوت کرو گے جو کتاب کی شکل میں ہے ابو بکر نے اس قرآن کو دیکھا ہے جو جسم کی شکل میں ہے تم مقابلہ کرو گے ابو بکر کا تمہیں تو شرم آنی چاہیے جوب مرنا چاہیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نیچا کرنے کے لیے تم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو اور بات کر رہے ہو قرآن و حدیث کے دلائل کی اور یہ جو یاسین پادری قسم کا ہے چنڈی داڑی والا وہ خدا کا خوف کر واللہ باللہ طلعہ ہی تمہیں یاد کرویا کسی نے یہ نہیں بتایا کہ علی کا نام لیتے ہو قامت سے گفت داری تو علی رضی اللہ عنہ کے برابر کرلو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے بڑے حوالے پیش کرتے ہیں انہوں نے یہ لکھا انہوں نے وہ لکھا میں انہی کا حوالہ پیش کرتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو اللہ کے نبی کا انداز ہی نرالہ تھا پوچھنے کا وہ در عمر بھی آئے ابو بکر بھی آئے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو فرمایا جو کچھ گھر میں تھا وہ نبوت کے قدموں میں لا کر رکھ لیا ہے گھر کچھ نہیں چھوڑا یہاں بہت بڑا علمی نکتہ ہے کہ اسی جنگ کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیر رہے تھے ہاتھ پھیر رہے تھے ام المومنین پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے کس چیز کی تلاش ہے فرماتے ہیں کہ یہاں میں نے ایک دفعہ ایک سوئی لگائی تھی تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں میں حاضر ہونا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سوئی بھی کہیں میری دیوار پر نہ رہ جائے وہ بھی اللہ کے نبی کے قدموں پر حاضر کر دیں حالانکہ سوئی کی کیا حصیت ہے کیا بیلیو ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ابو بکر کون کہے اگر اس میں یہ صفت نہ ہوتی تو تم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سمجھا نہیں ہے اور اس ابو بکر کو تم اہلِ بیعت کا بے وفا کہتے ہو فرمایا کہ سوئی تلاش کر رہا ہوں بلاخر وہ بھی مل گئی تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سوچا کہ اب کیا کرو کوئی چیز گھر میں رہ نہ جائے اپنے جسم پر بہت قیمتی لباس تھا ہزاروں درہم کا کپڑے کا لباس تھا سوچا کہ یہ ابو بکر سارا سمان گھر کا تو نبی کے قدموں میں اور تیرے جسم پر اتنا مہنگا لباس ہے چل بزار میں اس کو بھی بیچ اور ٹارٹ کا لباس پہن کے یہ لباس کی قیمت بھی نبی کے قدموں میں حاضر کر دیں لاؤ کوئی مثال ایسی مو پھار پھار کر باتیں کرنا آسان ہے کوئی ایسی مثال ہے تو لاؤ تمہیں یہ قرآن نظر نہیں آتا تمہیں یہ باتیں نظر نہیں آتی تمہاری آنکھیں اندھی ہیں اس لئے حسد کی حسد سے بڑی ہوئی ہیں بغت سے بڑی ہوئی ہیں تمہارے سینے میں غلازت بڑی ہوئی ہے تم ان چیزوں کو کہاں جانو قرآن پڑھ کے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے اور تم نے گبرائی حاصل کی ہے صرف اپنی نیت کی وجہ سے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر آئے ٹھاٹ کا لباس پہن کے ذرا تصبر تو کرو تم لباس آج پہن کے دکھاؤ تمہاری تو تمنا ہوتی ہے کہ ٹھاٹ بات کر کے جائیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں یہ علامہ تو دہر ہے علم سے باہر ہے علامہ تو پجامہ ہے اور فل جرامہ ہے یہ چیزیں تمہیں سوٹ کرتی ہیں تم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حقیقت تک کیسے پہنچ سکتے ہو تو سامین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق کتنا مال لے کر آئے ہو آؤ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تاریخی جملہ جو ہر حدیث کی کتاب نے نوٹ کیا ہے فرمایا ترکتو فی بیدی حبی کا وحب اللہ یہ ان کو نظر نہیں آتی جو باغی ہیں ابو بکر کے ساتھ بغض رکھتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کر نبوت کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں ترکتو فی بیدی حبی کا وحب اللہ گھر میں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں اور کچھ نہیں چھوڑا آج کوئی مائی کا لال یہ مثال تو پیش کرے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو جو ٹاٹ کا لباس پہن کر نبوت کی خدمت میں آئے تو اس وقت جبریل بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمانوں کی طرف نظر رحمت اٹھائی تو ستر ہزار فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہن ہوا تھا سامین ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو صرف صحابی نہیں صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ فنافر رسول بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی میں ان کی مرضی فنا ہو چکی تھی جب فرشتوں نے یہ لباس پہنا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو کی یہ ادا یعنی گھر سے دیوار پر ہاتھ پیر کر سوئی نبی کے قدموں میں لانا پورا مال گھر کا نبی کے قدموں میں پیش کرنا حتیٰ کہ جسم کے کپڑے اتار کر نبی کے قدموں میں پیش کرنا اور گھر کا سارا ساز و سمان لا کر نبی کے قدموں میں پیش کر دیا گھر اگر چھوڑا تو اللہ کی محبت کو نبی کی محبت کو چھوڑا اور کسی چیز کو نہیں چھوڑا نہ بیوی کی پرواہ کی نہ بچوں کی پرواہ کی نہ بیٹیوں کی پرواہ کی فرمایا گھر اللہ کی سپرد ہے گھر میں جو کچھ ہے وہ نبی کے قدموں میں لا کر پیش کر دوں یہ ادا اللہ تمہارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے جبریل کہتے ہیں اللہ نے قانون بنا دیا ہے جب تک اس حالت میں ابو بکر آپ کے قدموں میں ہیں میں کوئی قرآن سے باہر بات نہیں کر رہا یہ غزوہ تبوک کی بات ہے اسی میں یہ واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کے پاس جبریل کے ذریعے سلام آیا جبریل سلام لے کر آئے ابو بکر کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابو بکر سے پوچھیں ابو بکر سے پوچھیں مفت کے مفتی ہو وہ تمہاری اکل تمہاری اکل جو ہے وہ اکل نہیں ہے ایک شٹانک علم کے لیے ایک کنوں اکل چاہیے لیکن تمہاری اکل تو مجھے لگتا ہے کہ کسی نے باندھی ہے یہ جو بوریوں کا جو لباس پہنا ہوا تھا اسی حالت میں جبریل علیہ وسلم نے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام بھیجا اللہ تعالیٰ کا تو فرمایا کہ ایک صدیق کی بیٹی ہے اس کو بھی اللہ کا سلام آئے اور صدیق کے صدیق کے اکبر کو بھی اللہ کا سلام آئے کیا آفرین اس گھرانے پر اور ایسے لوگوں سے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت نہیں رکھتے ہوں گے یہ فضیلت تو بھی نبوت دے رہی ہے نا ابو بکر کو کسی اور نے فضیلت نہیں دی اللہ کی نبی فضیلت دے رہے ہیں اور نبی کے قدموں میں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھے کہ اس حالت میں بھی وہ اللہ سے راضی ہے یہ گویا کہ اللہ کا سلام اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار ابو بکر سے کہیں کہ صدیق اب جس حال میں بیٹھے ہو اللہ کہتا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے یعنی سارا کچھ لٹا کے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو یہ تو نہیں کہ اوپر اوپر سے مال دے دیا اور اندر سے کہے اللہ نے جب صحیحہ زمیش میں ڈال دیا ہے یہ تو مصیبت ہے نہ نہ یہ جملے ابو بکر کی زبان پہ نہیں آئے فرمایا اس وقت یہ حال ہے کہ صدیق ٹاٹ اور بوریوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں ایک ہے اللہ کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو راضی ہوں یہ تو خدا نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہا سب صحابہ کو اللہ نے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں رضی اللہ عنہ مرض ہوں جگہ جگہ قرآن پاک میں ملتا ہے لیکن ایک یہ ہے کہ اکیلے ابو بکر سے پوچھتا کہ تُو مجھ سے راضی ہے اللہ تو راضی ہے سب صحابہ سے لیکن ابو بکر سے پوچھا کہ تُو اللہ سے راضی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے اللہ پر راضی نہ ہو سکتے تھے اللہ کی رضا کے لئے یہی تو سب کچھ کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرید علیہ السلام کو کہہ دیں رب کو میرا سلام کہہ کر یوں بھی کہہ دیں اے اللہ ابو بکر کہتا ہے کہ کم عزم آیا ہے اگر اور امتحان لینا ہے تو لے لے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتا ان کا تقوی اور طہارت محبت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی ذات سے اور اسلام سے اس قدر ہے سامین کہ انسان بیان کرے تو دھنگ رہ جاتا ہے